ہائی ہیلو نمسکار کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں بہت حسنی اور بہت اچھے سے اپنا اپنے خیال رکھ رہے ہوں گے اگر راز دیکھئے کس طریقے سے واقعی میں سچ میں بڑا اچھا لگتا ہے جب مالی راو اور دیویل ایک ساتھ میں ہوتے ہیں اور اس چیز کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں ملہار راو سبزار جی بھی حالانکہ نہ جانے انہوں نے آج کیوں کہہ دیا کہ دیکھو کتنو ایسا ہے کتنا اچھا لگ رہا ہے آج کا دن بہت شب ہے بھلے تھوڑی دیر کے لیے سہی لیکن دونوں ماں بیٹا ایک ساتھ کھڑے ہیں یہ تھوڑی دیر کیوں کہا سمجھ نہیں آتا شاید انہیں بھروسہ نہیں ہے مالی راو پر کہ مالی راو کب بدل جائے کچھ کہہ نہیں سکتے خیر شوکی شروعات ہوتی ہے دیوی علیہ سمجھا رہی ہوتی ہے ان پرجا کے لوگوں کو جو کی دیوی علیہ پر عروب لگاتے ہیں کہ وہ تو ہمیں غلام بنانا چاہتی ہیں دیوی علیہ بتاتی ہے کہ یوزنہ ہے پانچ اور بارہ ہے اب پانچ بارہ یوزنہ کا نام ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ کیا ہے کیا ہے دیوی علیہ بتاتی ہے آپ سب کے گھر کے باہر بارہ بارہ پیٹ لگائے جائیں گے اس یوزنہ کے تحت جن میں ساتھ آپ کے ہوں گے آپ کا دکار ہوگا سارے پھل جو کچھ بھی لگے گا سب آپ کا ہی ہوگا اور جو پانچ ہیں وہ راجے کے ہوں گے ان کا اتبادن جو ہوگا وہ راجے کے پاس آئے گا لیکن جو ساتھ ہیں وہ صرف آپ کے ہی ہیں ان سے کوئی کر نہیں کچھ بھی نہیں سب آپ کا لوگ خوش ہو جاتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں اور جو یہ ساہوکاروں کے یا پھر بیپاریوں کے گھر پر کام کرنے والی بات ہے نوکری والی بات ہے یہ تو موجودہ ہستیتی کو دیکھتے ہوئے ہیں جب آپ کو لگے کہ ہاں اب آپ کا کام چلنے لگا ہے آپ گزر بسر اچھے سے کر سکتے ہیں اپنے دوسرے سنسادنوں سے آپ نوکری چھوڑ سکتے ہیں کوئی گلامی نہیں ہے بھوشے کے لیے دیکھتے ہوئے یہ پیڑ لگائے گئے ہیں ٹھیک ہے لوگ خوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیوی اہلہ میں معاف کر دیجئے آپ واقعی میں ہماری آئی ہی ہیں اور اپنی سنتان جو پرجا ہے اس کا بھلا ہی چاہتی ہیں ہم سے گلتی ہوئی اور ہم معافی چاہتے ہیں سب لوگ معافی مانگتے ہیں اور دیوی اہلہ کی جائکارے کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اب ملہار ہم سنسادنوں سے یہی بات کہتے ہیں دیکھو کتنا اچھا دنہا شب دن ہے دونوں ماں بیٹا ایک ساتھ کھڑے ہیں تھوڑے دیر کے لیے سئی گوتوں میں صاحب آگے بڑھتی ہے دیوی اہلہ کی خوب تعریف کرتی ہے خوب آشروات دیتی ہیں تبھی کیا ہوتا ہے ایک دیہا اور دیکھیں یہ باتیں دیکھ کر کے گنگوبہ اور ہریپنت سمجھ نہیں پا رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہو گیا اور ہریپنت تو بیچارہ غصے میں اور ساتھ میں اچھرز میں بھر جاتا ہے کہ وہ تیویلہ سے جیت بھی پائے گا یا نہیں اور دیکھیں گنگوبہ حیران بھی ہوتے ہیں مسکراتے بھی ہیں خوش بھی ہوتے ہیں دیوی اہلہ کی سوچ کو دیکھ کر کے اور پھر آج دیکھا مالی راو واقعی میں بڑا خوش ہوتا ہے اپنی دیوی اہلہ آئی اہلہ کی جیت کو دیکھ کر کے ان کی سوچ کو دیکھ کر کے ان کی ویچار دھارہ کو دیکھ کر کے اور ساتھ میں خود کھڑا ہوتا ہے واقعی میں پڑا اچھا لگا آج خیر پھر ایک پالکی آگے آتی ہے مہر کے اندر آ جاتی ہے سب لوگ دیکھتے ہیں کون آیا ہے دوار کا بھائی صاحب اس میں ہوتی ہے وہ بھائی صاحب آگے بڑھ کر سواگت کرتی ہے وہ بھی آتی ہے خوش ہوتی ہے سب لوگ خوش ہو جاتے ہیں ان کو دیکھ کر کے اور دعا سلام ہوتا ہے اس کے بعد ملہار راستدار جی کہتے ہیں کہ آپ کے بینہ وڑا کچھ خالے خالے لگا کرتا تھا اچھا ہوا آپ آگئی نہ وہ کہتی ہیں بچوں کے سامنے جھوٹ تو مت پھول گئے خیر ہنسی مجاک ہوتا ہے اس کے بعد میں سب کہتے ہیں اس لوگ اندر چلتے ہیں تب ہی ایک پالکی اور آ رہی ہوتی ہے دیکھتے ہیں کون ہوگا اس میں تو اس میں سے سیتہ بھائی نکلتی ہے اب سیتہ بھائی کو دیکھ کر کے حیران تو سب ہیں لیکن پھر بھی گتوں بھائی صاحب آگے بڑھ کر کے اسے گلے لگانا چاہتے ہیں لیکن پیچھے سے اسی پالکی میں سے نکلتا ہے گنو جی اسے دیکھ کر کے بھرک جاتی ہیں اب سب لوگ اچھرز نہیں گسے سے بھر جاتے ہیں ملہار اور سوزار جی آگے بڑھتے ہیں اور بس حملہ کرنا چاہتے ہیں مارنا چاہتے ہیں اسے گنو جی کو سیتہ بھائی بیٹ میں آ جاتی ہے ہاتھ جڑ کے کھڑی ہو جاتی ہے دوارے کا بھائی صاحب ہے سمجھ گئی تھی کہ ہاں غلط لے آئی اس کو کہہر اب کسی طریقے سے گسے پر کابو پاتے ہیں ملہار اور سوزار جی اور خود کی جانگ پر یہ مکے مار کر وہاں سے چلے جاتے ہیں اب سب لوگ ان کے پیچے پیچے ہو لیتے ہیں مگر مالے راب اور دیوی اہلیہ وہیں ہوتے ہیں مالے راب ایک سینک کی تلوار کھیچ لیتا ہے اور اس پر حملہ کرتا ہے گنو جی پر گنو جی بار بار کہتا ہے کہ مالے راب تمہیں چوٹ لگ جائے گی رہنی تو مان جاؤ ایسا مت کرو مت کرو مگر وہ نہیں مانتا وار کرتا رہتا ہے اب وہ بھی جو گنو جی ہے ایک سینک کی تلوار لے لیتا ہے الین میان صحیح اب پھر دونوں میں وہ وار کرتا رہتا ہے گنو جی وار سہتے رہتے ہیں بچاو کرتے رہتے ہیں پھر گنو جیس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں تلوار پکڑ لیتے ہیں اور وہ لات مارتا ہے گرا دیتا ہے پھر لوگ اس پر قابو پاتے ہیں کیونکہ اب دیوی اہلہ آگے بڑھتی ہے مجبوری تھی کیونکہ گنو جی کے اوپر تلوار سے حملہ کرتا ہے اور اب لگ رہا ہے کہ یہاں تلوار آر پر ہو ہی جائے گی دیوی اہلہ بیچ میں آ جاتی ہے مالے راو کو روکتی ہے مالے راو نہیں رکنا چاہتا مگر دیوی اہلہ اسے تلوار کو گرا دیتی ہے خود کی تلوار کے ساتھ میں اور مالے راو پھر آگے بڑھتا ہے اسے گرا دیتا ہے گنو جی کو گنو جیب وہاں سے جا رہا تھا پیچھے سے بار کر کے مکہ مارکہ لات مارکہ اسے گراتا ہے پگڑی گر جاتی ہے جو گدار کے جو راز دروہ کام مارکہ اس کے اوپر لگا ہوا تھا مہر لگی ہوئی جو دکھ جاتی ہے سب کو اور وہ پھر اس پر حملہ کرتا ہے مارنا چاہتا ہے اب یشون طور تو کو جسے روکتے ہیں پکڑتے ہیں وہ کہتا ہے نہیں نہیں چھوڑے رہے سے پھر دیوی اہلہ کہتی ہے لے جاؤ اسے اب لے جاتے ہیں مالے راو کو اندر اور گنو جی کی طرف اب دیوی لہ بڑھ رہی ہوتی ہے دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کر کے لگ رہا تھا کہ ہاں وہ ایک تلوار گنو جی کو دیں گی اور پھر اس پر حملہ کریں گے ان دونوں لڑائی کریں گے اور دیوی لہ اسے مار ڈالنا چاہتی ہے پھر اب بیچ مالے راو پھر آ جاتا ہے اور دیوی لہ بڑھ رہا کر کے اسے روکنا چاہتی ہے روکتی بھی ہے ہاتھ پکڑتی کہ نہیں اسے معاف کر دو اسے چھوڑ دو اسے میں سجا خود دوں گی وہ کہتا ہے نہیں میں اتحاس میں کائر نہیں کہلانا چاہتا اس وقت تو بچہ تھا لیکن اب بڑا ہو گیا ہوں اور مالے راو کے سامنے اسے پتا ایک قاتل کھڑے ہیں تو وہ کیسے چھوڑ سکتا ہے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا اور یہ بات دیکھ کر کے مجھے لے رہا ہوتا ہے ہری پند بھی پھر پھر سے مالے راو کو سمجھائے جاتا ہے مگر وہ سمجھنے کو تیار تو نہیں ہوتا دیوی اہلہ کہتی وہ اسے سجا خود دیں گی جو ہم آنے والے اپسوڈ میں دیکھیں گے کیونکہ مالے راو کہتا ہے کہ آئی آپ کا خون نہیں کھولتا اس قاتل کو دیکھ کر کے ہمارا تھا بہت کھول رہا ہے اب دیوی اہلہ بھی بس کسی طریقے سے اپنے اپر کابو پائے ہوئے کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ سیتہ بھائی ہول کر کے پتی کی وہ خطیا کرے لیکن خیر کس طریقے سے کل سجا دیں گی کانون کے حساب سے دیکھتے ہیں باقی آز دوار کا بھائی صاحب اور سیتہ بھائی ہول کر دونوں بہت پریشان ہو جاتی ہیں دکھی ہو جاتی ہیں اور بیچاری سیتہ بھائی ہاتھ جوٹ رہی ہوتی ہے گنو جی کہتے ہیں کہ دیکھا کہا تھا نا کہ یہاں کوئی جگہ نہیں ہے